کہ ایک روزہ دار اگر ورزش کر رہا ہے اور ورزش کی تھکاوٹ کی وجہ سے پانی پی لے تو اس پر کیا حکم لاحق ہوتا ہے ورزش کوئی عبادت نہیں ہے اور خاص طور سے جب آدمی حالت سوم میں ہو روزے کی حالت میں ہو ورزش کرے اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہو اور وہ پانی پی لے تو اس کا کیا ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ حالت روزہ میں ورزش یہ نامناسب شے ہے اس سے انسان کو تھکان ہوتی ہے اور تھکان کی وجہ سے انسان اس قیفیت میں آتا ہے کہ اسے بھوک کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے پیاس کی شدت اسے محسوس ہوگی ہاں انسان آرام کرنا چاہے گا تو اس رمضان مہینے میں اسے اولاً تو یہ عمل کرنا نہیں چاہیے اور یہ چیز اگر کہا جائے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں یہ کرتا ہے تو وہ آدمی بہت ہی جری کہا جائے گا یعنی گویا کی ایسا شخص اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے ایسے عمل پر جو اسے روزہ توڑنے پر مجبور کر دے اور جان بوچ کر رہا ہے اور جانتا کہ یہ قیفیت پیدا ہوگی تو وہ آدمی گنہگار ہوگا اور ایسا قیدہ ہوئی اور اس نے روزہ توڑ دیا تو گنہگار ہوگا اس لیے ایسے لوگ جو وردش کرتے ہیں یا ایسے کھلاری جو کھیل کھیلتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے روزے کی حالت میں وہ بچے ہیں نہ کوئی کھیل کھیلیں نہ کوئی وردش کا کام کریں جو انہیں تھکاوٹ میں ڈال دے اگر کوئی مختصر چیز ہے ان کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے اگر اس نے بھول کر پانی پی لیا ہو تو کیا پھر بھی اس پر وہی حکم نہ ہوگا نہیں بھول کر کے اگر اس نے پی لیا اولاں تو جو عمل اس نے کیا ہے رمضان مبارک مہینے کے اندر وہ عمل ہی اس کا صحیح نہیں تھا اس کے جسم کے لیے اسی لیے میں نے یہ سوال پوچھا ہے اگر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اسے پیاس کے شدت آئی اور انجانے میں اس نے پی لیا تو گویا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا تھا اور پینا اس کے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا تو یہاں بندے سے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی بھول ہو گئی ہے اللہ تعالی اسے معاف کرنے والا ہے تو نسیان پر اللہ تعالی مواخذہ نہیں کرے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جزاکم اللہ خیر شیخ محترم بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہترین معلومات آپ نے ہم تک پہنچائی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے